بچوں کی ناک صاف کرنے کے لیے پیرنٹس اکثر پریشان رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ناک صاف کی جائے without any problem کی تو چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک کیونکہ بچوں کو ناک چھنکنا نہیں آتا اور وہ اپنی ناک بھر گئی رکھتے ہیں تو آپ اس کو صاف کس طریقے سے کرنے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو completely guide کروں گی easy hacks آپ کو بتاؤں گی 4 ایسے methods جس سے آپ easily بچوں کی ناک صاف کر سکتے تو number first پہ جو ہمارے پاس method موجود ہے وہ ہے یہ والا طریقہ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے لینا ہے ایک سرنج اور اس کے اوپر نوزل لگا کے اگر نوزل ہو تو ٹھیک ہے نہ ہو تو آپ جس سرنج سے بھی پانی add کر کے اور ایک نتنے سے آپ پانی ڈالیں گے تاکہ وہ دوسرے سے automatically نکل ہے جیسے ہی آپ پانی ڈالیں گے تو وہ پورا جو ان کا جگہ ہے وہ ساری صاف ہو جائے گی اور ناک بلکل clear ہو جائے گی لیکن اگر بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ cotton bird کا use کرنا ہے cotton bird کی مدد سے آپ اس کے چھوٹے بچوں کی ناک صاف کر سکتے جو زیادہ effective method ہے وہ یہی ہے کہ آپ سرنج کے ذریعے use کریں اس کے علاوہ ایک spray آتا ہے جس کا نام ہے نور saline spray جو کہ یہ سرنج سے ڈال رہی ہے آپ اس کو manually بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ جب ناک میں ڈالتے تو اوپر تک ساری ناک نرم ہو جاتی soft ہو جاتی بچوں کو چھینک آتی اور automatically ساری جو ناک ہے وہ صاف ہو جاتی یہ والا نور saline spray آپ دے سکتے ہیں بچوں کو چھوٹے بچوں سے لے کر normalود بچوں سے لے کر دو سال کے بچوں تک یہ نور saline spray آپ دے سکتے ہیں اگر بچے ناک صاف نہ کرتے ہو یا ان کی ناک صاف نہ ہو رہی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ ناک بھری بھی اور بار بار آ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اور میتھڈ آ جاتا ہے جو کہ ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں اور وہی آپ کو پن میں دکھایا جا رہے گی اس طریقے سے وہ ناک سے اس پن کے تھروں نوز پن کے تھروں ناک کو بچوں کو صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نوز پن جو ہے وہ ڈاکٹرز ہی کے پاس ہوتی اور وہی اسے کو یوز کرتے ہیں میڈیسن کے تھروں تو جائز کے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو آپ خود بھی اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ وی جو اس کا ہے چھوٹے بچوں کو تو آپ کارٹن بر سے ہی ساپ کریں بڑے بچوں کے لئے میں نے آپ کو ایزی وی بتایا نور سلائن اسپریس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے دن میں جتنی دفعہ بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ اسپریس آپ کو میں شو بھی کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے آپ کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو اپن کر کے اور بس ایزیلی اس کا کیپ ہے اور پریس کرنا ہے ناک کے ایک نتنے میں اور پھر ناک کے دوسرے نتنے میں تو ایزیلی اوپر تک ساری ناک خود بخود صاف ہو جائے گی بچوں کو چھیک وغیرہ آتی ہے اس کے بعد بچے بس ایک ہی چھیک آتی ہے اس کے بعد بچوں کی ساری ناک باہر آ جاتی ہے آپ کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہلپفل لگے اچھی لگے تو میرے لئے صرف اتنا سا کہ مجی دعا میں یاد رکی اپنا بہت سارا خیال رکی گا کشیش بیویو دیپس لائک سبسکرائب اور شیئر دعا میں یاد رکی اللہ حافظ